اس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سلن قبرہ امام بہکی کی کتاب سے حوالہ پیش کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کی پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تو صحابہ اکرام کرنا طریقہ تو یہ تا کہ وہ خوارج کی پیچھے نماز پڑھتے تھے اب یہاں میرا سوال مرزا سے ہے میں ابھی خلق و فال عباد کا حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ فرما رہے ہیں کہ روافظ کی پیچھے نماز پڑھنا اور یہودوں نے سارا کے پیچھے نماز پڑھنا میرے رضی ایک برابر ہے اب رہنگی بات سید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ سبیل تنزل اس روایت کی بات کریں سلن قبرہ بہکی کی پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھیں جن خوارج کی اس روایت میں بات ہو رہی ہے وہ آمر بن نجدہ حروری کی بات ہو رہی ہے خوارج کے پانچ گروہ ہیں عبادیہ حروریہ ازارکہ نہربانیہ اور نجدات یہ جو نجدات ہیں بنادی طور پر خوارج سے ان کا ایک ان کی انفرادیت ہے وہ یہ کہ یہ باقی مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے نجدات نہ تو صحابہ اکرام کی تکفیر کرتے اور نہ ہی باقی مسلمانوں کی تکفیر کرتے باقی ان کے نظریات وہ عقائد و نظریات خوارج والے تھے وہ تکفیر ہی نہیں تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت وہ زمانہ وہ آمر بن نجدہ حروری کا تھا جس زمانے کی یہ رویت ہے لیکن اس رویت کی ہم جب اسنادی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو یہ رویت صحیح نہیں ہے مرزا صاحب کو چیلنج ہے اگر مرزا میں کوئی علمی دامخم اور مرزا کے کسی چیلے چمچے اور کسی فالور میں دامخم ہے تو سامنے آئیں اور اس رویت کو صحیح ثابت کریں اس رویت میں عبداللہ بن عمر کے شگرد نافع سے بیان کر رہے ہیں یونس بن عبیت یونس بن عبیت مدلس ہے اور وہ مدلس ہیں کہ یہ فتو المبین کتاب ہے مرزا جلمی کے بابا زبیرل زہی کی اس کتاب کے صفحہ اٹھالیس پر لکھا ہے کہ یونس بن عبیت وہ طبقہ سالسہ کے مدلس ہیں پہلی بات ہوئی اور اس رویت میں یونس بن عبیت نافع سے ان کے ساتھ رویت کر رہے ہیں لوگوں کو پٹی یہ پڑھاتا ہے اور جناب ڈڈورہ پیرتا ہے کہ انوالی رویت مقبول نہیں ہے انوالی رویت مدلس کی انوالی رویت زہیب ہوتی ہے تو یہ ان کے ساتھ ہے اور وہ بھی طبقہ سالسہ کا تمہارا بابا زبیرل زہی کہہ رہا ہے یونس بن عبیت کو طبقہ سالسہ کا مدلس ہے اور پھر اگلی بہت بڑی اس میں جو علت اور کمزوری ہے اس رویت کے اندر وہ ہے کہ یونس بن عبیت نے نافع سے سنا ہی نہیں ہے یونس بن عبیت کا نافع سے سماعی ثابت نہیں ہے اور اس پر بڑے بڑے اجلہ آئمہ محدثین اور نقاد علماء کے حوالاجات موجود ہیں اس میں سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ حافظ صلاح الدین کیقلدی المتفاہ ساتسو اکسرڈ ہجری کی کتاب ہے جامع تحصیل فی احکام المراسیل مرسل روایتوں کے احکام کے بیان میں یہ کتاب اس کتاب کے صفحہ نمبر 377 پہ حافظ علاؤدین کیقلدی نے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ سے ذکر کیا کہ امام احمد بن حمبر فرماتے ہیں لم یسما من نافع شیع یونس بن عبیت نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا یونس بن عبیت کا حضرت نافع سے حدیث سننا ہی ثابت نہیں ہے اور اسی طریقے سے امام بخاری امام احمد بن حمبر امام ابو حاتم اور امام ابو دعود رحمہ اللہ ان تمام آئمہ سے ثابت ہے سراحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یونس بن عبیت کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے یہ میرے پاس کتاب ہے تقریب تہذیب کے نام سے اس میں جو ہے وہ پانچ کتابیں جمع ہیں اور اس میں یہ بازے طور پر امام ابو ذرہ کی مراسیل جو ہے اس کے حوالے سے صفحہ نمبر 687 پر لکھا ہے کہ احمد بن حمبر فرماتے ہیں یونس بن عبیت نے نافع سے کوئی حدیث نہیں سنی نافع کے بیٹے سے سنی ہے امام ابو حاتم اور یونس بن عبیت نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا اور آگے جلیے امام ابو دود فرماتے ہیں کہ یونس بن عبیت نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا اور امام بخاری رحمت اللہ رحمت اللہ سے امام ترمزی نے کتاب العلم میں ذکر کیا امام بخاری فرماتے ہیں کہ یونس بن عبیت نے اتاب بن عبی ربا سے اور یونس بن عبیت نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا تو یونس بن عبیت کا نافع سے حدیث سننا ہی ثابت نہیں ہے یہ حدیث ہی ضعیف ہے بلکہ مرزا کی زبانی یہ جالی حدیث ہے جالی ربیتیں پیش کر کے تم ثابت کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام جب وہ خوارج کی بیچے نماز پڑھتے تھے جبکہ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سنن کے ساتھ ثابت ہے جامع ترمزی میں کہ کسی نے آگے کہا کہ فلام بندہ آپ کو سلام کہتا ہے تو عبداللہ بن عمر نے کہا میری طرف سے اس کو سلام نہ کہنا انی سمیت و قد احدثہ مجھے پتا چلا کہ وہ بدمذب ہو گیا ہے یہ عبداللہ بن عمر کا نظریہ ہے اور المسضرقل صحیحین میں امام حاکم نے اس روایت کو ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا ایک شخص نے وہ بدمذب ہو گیا تھا تو آپ نے اس کو خط کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ دوبارہ مجھے خطرہ لگنا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو بدمذب کو سلام نہیں کرتے تھے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خوارج کی پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کس روایت سے ثابت کر رہا ہے اس کی زبانی جالی جالی رویت سے ثابت کر رہا ہے سلو قبرہ بیقی کی یہ رویت جالی ہے مرزا کے فالورز میں اگر ہمت ہے تو مرزا سے اس کا جواب لیں کہ جالی حدیث ہے پیش کر کے صحابہ اکرام کے والے سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ وہ بدمذبوں کے پیچھے اور خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان خوارج کے پیچھے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں اور صحیح بغاری میں حدیث یہ ہے اس کے لابے دیگر بہت سرے دلائل بیامدی طلعہ موجود ہیں تو علمی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے باقی یہ ہے کہ ہم یہ جو اقدام ہوا ہے پشاور میں اہل تشریعوں کی یا میں مسجد میں خود کو شاملے کا ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں یہ سخت مضمت کے قابل عمل ہے اس کی کوئی بھی مسلمان تعیید کرنے کے لئے تیار نہیں ہے